اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر ایون کسی بھی عمارت کے آس پاس اگر آپ کو کوئی ایک لومڑی یا ایون لومڑیوں کا گروہ بھی چلتا پھرتا نظر آئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی لیکن اگر یہی لومڑی یا پھر لومڑیوں کا کوئی گروہ آپ کو بیتل مقدس کی مغربی دیوار کے پاس نقل مکانی کرتا ہوا نظر آئے تو پھر یہ ایک غیر معمولی اور انتہائی اہم بات ہے اس وقت بیتل مقدس کی مغربی دیوار کے قریب لومڑیوں کی نقل و حرکت نے ہزاروں سال پرانی ایک پیشنگوئی کو پورا کر دیا ہے اب اس پیشنگوئی کے پورا ہونے کے بعد مستقبل قریب میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر دیں یہودیوں کی اس پیشنگوئی کے مطابق جب بیتل مقدس کی مغربی دیوار کے قریب لومڑیاں گھومتی پھرتی نظر آنے لگیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کے بننے کا وقت قریب آ چکا ہے یہ پیشنگوئی یہودی علماء کے مطابق حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کی تھی بیتل مقدس کی مغربی دیوار کے قریب لومڑیوں کی موجودگی کی خبر کو پوری دنیا کے میڈیا نے فل کوریج دی ہے یہودی زائنس نے عالمی میڈیا کو استعمال کر کے پوری دنیا میں موجود یہودیوں کو یہ خبر پہنچا دی ہے کہ بیتل مقدس کی دیوار کے قریب لومڑیوں کی موجودگی کے بارے میں ہزاروں سال پہلے کی گئی پیشنگوئی پوری ہو چکی ہے لہٰذا اب سب یہودی اسرائیل کا رخ کر لیں اس بارے میں تالموت کے ڈیفرنٹ ورجنز اور دیگر یہودی ہسٹوریکل ریفرنسز بھی دیا جا رہے ہیں یہودی زائنس نے اب کھلے آم یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کے بننے کا وقت بے حد قریب ہے اس کے بعد اب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے گی یہودی اپنا پرومیس لینڈ حاصل کر لیں گے دجال کا ظہور ہوگا اور اسی تھرڈ ٹیمپل میں اس کی تاج پوشی کی جائے گی اس کے بعد یہودیوں کو سلطنت دعود ملے گی دجال کی تاج پوشی جس پتھر پر کی جائے گی اسی پتھر پر حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی کی گئی تھی یہ پتھر فیل حال تو انگلینڈ میں موجود ہے لیکن آپ لوگ ان قریب اس پتھر کو اسرائیل میں دیکھیں گے اب انہی حالات کے تناظر میں ایک بہت بڑی جنگ کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں بھی اس بڑی لڑائی کا ذکر موجود ہے یہ لڑائی دوستو غزوہ ہند کی ہوگی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت انڈیا اور اسرائیل کے درمیان کس قدر مضبوط دوستی ہے جب غزوہ ہند ہوگی تو اسرائیل یقیناً انڈیا کی مدد کے لیے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پہلے مسلمان انڈیا اور اسرائیل کو غزوہ ہند میں شکست دیں گے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے انڈیا کی مختلف ریاستوں کے سربراہوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا غزوہ ہند میں فتح حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ مسلمان یہودیوں کو بھی ایک بڑی جنگ میں شکست دیں گے اس جنگ کو یہود و نصارہ آرمگڈان کہتے ہیں بیتل مقدس کے قریب لومڑیوں کی نقل و حرکت سے متعلق پیشنگوئی کو تو ہر یہودی نے تسلیم کر دیا ہے لیکن یہودی زائنسٹ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں کہ آخر میں ان کے نصیب میں شکست دی ہے یہ لوگ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی پیشنگوئی کا تو انکار نہیں کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مکمل طور پر انکاری ہیں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ان یہودیوں کے خلاف ہر محاذ پر فتح نصیب فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنے اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ